اس میں ہندو پاکستان کی ساری چھوٹی بڑی زبانوں کو پندرہ ہزار سنسکرت کے الفاظ کے ساتھ ریلیڈ کیا ہے اس میں ہندو کا نام شامل نہیں ہے لندہ نامی ایک غیر معروف نام کے نیچے بہت سی چھوٹی چھوٹی زبانوں چھوٹی میں نہیں کہہ سکتا ہوں بڑی زبانوں کئی زبانوں کا نام درج ہے اس میں ایک ہنکو ہے پھر میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کوئی پنجابی کی کوئی مسخ شدہ شکل ہوگی لیکن جب میں نے توروالی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو مجھے یہ بات زیادہ سے زیادہ سمجھ آنے لگی کہ ہنکو تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی زبان ہے یہ الک بات ہے کہ ہماری طرح وہ مارجنلائز زبان ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی زبان کے بارے میں یہ جس طرح زیادین صاحب نے بتایا کہ بہرین تحصیل میں بولی جانی والی زبان ہے چھوٹی زبان ہے غیر تحریری زبان ہے اس کی پانچ آوازیں ایسی ہیں جو ابھی تک ان کے لئے حروف مقرر نہیں ہوئے تھے اسی لئے تروالی بولنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ زبان لکھی نہیں جا سکتی ابھی کوئی سات آٹھ سال سے کوششیں جاری ہیں کچھ مغربی لوگ بھی آ کر کے کام کرنے لگے ہیں انہوں نے فرنٹیر لینگویج انسٹیٹیوٹ ایف ایل آئی کے نام سے گدارہ یہاں پشاور میں قائم کیا ہوا ہے خصوصی طور پر جو چھوٹی اور غیر تحریری زبانیں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لئے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لئے تو اس حوالے سے جب مجھے پتا چلا کہ تروالی جو ہے یہ ایک درد زبان ہے درد دردستان اس پورے خطے کو کہتے تھے کشمیر سے لے کر کہ انڈس کوہستان چترال اور پھر نورستان کا افغانی علاقہ اس پورے خطے کو دردستان کسی زمانے میں کہتے تھے اور اس کی زبانوں کو مستشرقین نے درد زبانوں کا نام دیا ہے تو تو تروالی ایک درد زبان ہے لیکن درد زبانیں بزاٹے خط وہ ہند آریائی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس لحاظ سے جب میں نے متعلیہ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہند کو تروالی گاوری اور خوار اور پلولا کلاشا دامیلی یہ تو رنگ رنگ کے پھول ہیں کوئی چھوٹا پھول ہے کوئی بڑا پھول ہے کسی کی کیا خوشبو ہے کسی کی کیا خوشبو ہے لیکن ہے ہی ایک ہی کمبے کے کمبے کے افراد تو یہ تو اس کے بارے میں ہے تروالی کے بارے میں اب میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ تروالی کا چونکہ ہند آریائی زبان کے گروہ سے تعلق ہے اور ہند آریائی زبانوں کا ماخذ اس کو سنسکرت سمجھا جاتا ہے یا ہند آریائی زبانوں کی لغت میں سنسکرت کے الفاظ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لئے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس طرح کہ تروالی میں وہ الفاظ اسی طرح کے ہیں جو سنسکرت میں ہیں مثلا شرم کے لئے لاج اسی طرح آدھا کیا جاتا ہے چمرے کے لئے چام جھاک کے لئے پھین گوشت کے لئے ماس نمک کے لئے لون پکے ہوئے چاول کے لئے بھات اور بیٹی کے لئے دھی اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ معمولی سوتی تغیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں مثلا کوئے کے لئے کاغ سنسکرت کے مقابلے میں سنسکرت میں کاغہ اور تروالی میں کاغ سنسکرت میں گھوم گندم کے لئے تروالی گھومو سنسکرت ویوہ تروالی بیوہ سنسکرت پوش پھول کے لئے پوشو تروالی سبتم ساتوان تروالی ستم اشتم اٹھم آٹھوان نوم 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 سگم سگا یہ آسان کے لئے اب میں آتا ہوں جی اس طرف کے ہندوں کے ساتھ لسانی ہم آنگی کیا ہے تروالی ایک ہند آریائی زبان ہونے کی وجہ سے ہندوں کے ساتھ خاص یقصانیت اور ہم آنگی رکھتی ہے دونوں زبانیں اس دھرتی کی قدیم ترین زبانیں ہیں اس لئے تروالی زخیر الفاظ کی ایک بڑی تعداد ہندوں سے سوتی اور معنوی اعتبار سے دوسری زبانوں کی نسبت زیادہ قریب ہے ہندوں اور تروالی کی گرامر بھی بڑی حد تک مماثل ہے دونوں زبانوں کا مزاج بھی یقصان ہے مثلا وہ تمام ہائیہ آوازیں یعنی ایسپائرنس جو ہندوں میں ہیں تروالی میں موجود ہیں جیسے اس کے برعکس تروالی کی صدیوں پرانی پڑوسی زبان پشتوں میں یہ آوازیں نہیں ہیں اس طرح ہندوں کی تمام معقوس آوازیں ریٹروفلیکس بھی تروالی میں موجود ہیں مثلا وغیرہ علاوہ ہندوں کی طرح تروالی میں بھی ساکن حروف کا آغاز رکھنے والے الفاظ نہیں جس طرح ہندوں میں عربی اور فارسی کے وہ تمام حروف بھی شامل ہیں جو ہندوں کی اپنی بنیادی آوازوں یعنی فونیمز کے علاوہ آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں مثلا توے زوے سواد دواد اس طرح تروالی رسم الخط کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہی حروف کو اپنایا جائے گا یعنی ظالم کو زے کی بجائے زوے سے ہی لکھا جائے گا اسی طرح تروالی کے حروف تحجی وہی بنتے ہیں جو ہندوں زبان کے ہیں سوائے چار محسوس آوازوں یعنی کانسوننٹس کے یعنی شو جو رو اور ایک شو اور ایک ووول ہے اے یہ ووول پشتو میں اور پشتو کی ایک آواز ہے یہ بھی تروالی میں شامل ہے میں ابھی ایک جدول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہند کو اور تروالی جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں بولی جاتی ہے زلہ سوات کے بالکل بالائی علاقے میں اس کا اور یہاں پلینز کے مترادفات بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ تروالی کے مقابلے میں پشتو کی نسبت تروالی ہند کے کتنا زیادہ قریب ہے اور اس کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ ایک عام تروالی اہل زبان ہند کو اہل زبان کی طرح پشتو کے مقابلے میں پشتو بولنے والے فرد کے مقابلے میں جلدی اردو سیکھ لیتا ہے اور آسانی سے سیکھ لیتا ہے مثلا اردو ہاتھ ہند کو ہاتھ تروالی ہاتھ پشتو لاس بالکل مختلف اردو کان ہند کو کن تروالی کان پشتو غک اردو بال ہند کو وال تروالی بال پشتو ویخت اس طرح داند جس کو ہند کو میں دن اور تروالی میں دان کہتے ہیں غاخ بالکل مختلف اس طرح نمک کو لونڈ کہتے ہیں ہند کو میں تروالی میں لون مالگا پشتو میں کہتے ہیں اسی طرح دو پیر کو پیشی تروالی میں بھی پیشی مثلا پیشی دی نماز تو تروالی میں کہتے ہیں پیشی سی نماز اور پشتو میں بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اسی طرح پرانا ہند کو میں پرانا تروالی میں پران اور زور پشتو میں بہت ڈیفرنٹ ہے میٹھا تروالی میٹھ پشتو خوگ ہاملہ جانور کو ہند کو میں گبن اور تروالی میں گبن اور پشتو میں بلاربا تو اسی طرح ایک اور فکرہ ہے مثلا اردو میں یہاں سے گزر جائیں تو میرے خیال میں ہند کو میں کہا جاتا ہے کہ تسی لنگ جاؤ تروالی میں کہتے ہیں تو لنگ تروالی کان پشتو غک اردو بال ہند کو وال تروالی بال پشتو ویختر اس طرح داند جس کو ہند کو میں دنگ اور تروالی میں دان کہتے ہیں غاخ بلکل مختلف اس طرح نمک کو لونڈ کہتے ہیں ہند کو میں تروالی میں لون مالگ پشتو میں کہتے ہیں اسی طرح دوپیر کو پیشی تروالی میں بھی پیشی مثلا پیشی دی نماز تو تروالی میں کہتے ہیں پیشی سی نماز اور پشتو میں بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اسی طرح پرانا ہند کو میں پرانا تروالی میں پران اور زوڑ پشتو میں بہت ڈیفرنٹ نیٹھا تروالی نیٹ پشتو خوگ حاملہ جانور کو ہند کو میں گبن اور تروالی میں گبن اور پشتو میں بلاربا تو اسی طرح ایک اور فکرہ ہے مثلا اردو میں یہاں سے گزر جائیں تو میرے خیال میں ہند کو میں کہا جاتا ہے کہ تسی لنگ جاؤ تروالی میں کہتے ہیں تولنگ تو اس طرح یہ بہت زیادہ ملتی جلتی زبان ہے اور میں آخر میں ابھی آپ کو ایک سے دس تک گنتی تروالی میں سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہند کو کے کتنا قریب ہے ایک دو چا چو پان شو سات آٹھ نوم دش میرے مقالق کی تلخیص ختم ہو گئی ہے گھنٹی بجنے سے پہلے لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں گندارہ ہنکو بورڈ کے ذمہ داران کو کہ وہ اپنے گرد جو لکیر کھینچتے ہیں اس کو تھوڑا بڑھا دیں ڈاکٹر رفیزی کے مطابق ہم ایک ہی وغیرہ وغیرہ کے باکس میں ایک ہی اس میں خانے میں ہیں تو کیوں نہ اے اندلیب آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں تم ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل بہت بہت شکریہ محترم ناماللہ صاحب